پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیک شوپالی آدھو ایودھا پہنچے جہاں ان کے کارکرتاؤں نے ان کا بھوے سواگت کیا وہیں شوپالی آدھو میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے شوپالی آدھو نے کہا کہ رام مندر نرمالک کو لے کر سپریم کورٹ کا ایتحاسک فیصلہ آیا ہے اس کا زوردار سمردھن اور سواگت بھی کیا انہوں نے کہا کسانوں کو اس سرکار میں قرض معافی نہیں مل رہی ہے چاروں طرف برشتہ چار ہی برشتہ چار ہے کسان انداتا آدمہتیا کر رہے ہیں اور اس سرکار میں سو پردیشت برشتہ چار بڑھا ہے انہوں نے جی ایسٹری نوٹ بندی کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا ایسا ہونے سے ویاپار میں کمی آئی ہے وہ دیوگ دھندے بند ہونے کے کگار پر ہیں ویاپاری دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آرثک مندی کی بات کرتے ہوئے شوپال نے کہا اس سمیں دیش آرثک مندی کی مار سے جھیل رہا ہے اور دیش کی آرثک ویوستہ بلکل چرمرا گئی ہے جو ایک چنتہ کا وشہ ہے انہوں نے کہا اس سرکار میں ادھکاری کسانوں کی بات نہیں سن رہے ہیں آنوں میں ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا جاتا ہے کسی بھی کام کو کروانے کے لیے زلے سے لے کر تحصیل کاریالیوں کا چکر لگانا پڑتا ہے انہوں نے کہا بینا گھوس دیئے کوئی بھی ادھکاری کام کرنے کو راضی نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ شیو پالیادوں نے یوگی سرکار پر تنسکستے ہوئے کہا کہ اس سرکار میں ویدھائک منتری نیتا و جنپرتی ندیوں کی بات سرکار سننے کو تیار نہیں ہیں انہوں نے کہا کسان غریب مزدور دلت پچھلا اور شوشت ورگوں کا یہ سرکار ان کے ادھکاروں کا ہنن کر رہی ہے انہوں نے کہا ہماری پارٹی آگامی دوہزار بائیس ویدھان سبح کا چناؤ گڑ بندن کے ساتھ لڑ سکتی ہے شیو پالیادوں نے یہ بھی بتایا ہم انہی کے ساتھ گڑ بندن کریں گے جہاں پر ہماری تالمیل بنے گی اور ہماری پارٹی کا سمان کیا جائے گا شیو پالیادوں نے یہ بھی صاف ظاہر کر دیا فی الحال ہم سبھی بی جے پی سے نہ کوئی گڑ بندن کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ جانے کا کوئی ارادہ ہے کورکپور دورے سے لوٹے پرگتی شیل سماج بادے پارٹی کے راشدہ اتھکشیف پالیادوں کا پارٹی کے سیکڑوں کارکرتاؤں نے پورے کاشیناتھ ہریپور جلال آباد پر بھاویے سواگت کیا پیہلیل نیوز کے لیے آئے ادھا سے محمد عالم کی ریپورٹ سبھی جگہے سبکوں کا کم تل رہا تھا کول پلیوں کا کم تل رہا تھا نہروں کی صفائی دو بار ہوتی تھی پانی آتا تھا اور میں نے تو نہروں کا اور ٹوگیل کا پانی کسانوں کو پھلی کیا تھا اب یہ سرکات تو بلدی کے دم بڑھا رہی ہے دو بار سال میں دو بار آمدنی تو کچھ ہے نہیں اور پورے دیس میں جب سے دیکھیں نوربندی اور ٹی ایسٹی لگی ہے آج تھک مندی کا دور آج تھک مندی کا دور اور جو دھندے بند ہو رہے بے اوپاس سب ختم ہو رہا ہے بے امکوں پر بھروسہ رہا نہیں ہے بے امکوں پر بھروسہ نہیں ہے جبکہ دیکھیں ہم اپنا پیسہ جمع کیے جب ہم اپنا پیسہ جمع کیے نکال سکتے نہیں تو پھر وہ سب ہی تو روزگار بن بے اوپار بن اور جو دھندے بن تو بے روزگار ہی پھیل رہی اس کی وجہ سے لائنہ آڑا نام کی یا کوئی کی بچی پھر کیا لگتا ہے دو جار باز کو شروع ساتھ تو ہمارا تب ہو سکتا تھا جب تک ہمیں پارٹی نہیں بن رہی تھی ہم نے پریاس بھی کیا تھا ایسا نہیں میں نے پریاس بھی کیا تھا کہ ہم سب لوگ یہ کریں ہم نے کام بھی کیا ہے نیتا جی کے ساتھ قریب قریب چالیس سال کام کیا ہے سماج بازی پارٹی میں ہم تو نہیں توڑنا چاہ رہے تھے ہم روشی میں رہنا چاہ رہے تھے اور میں نے پریاس بھی کیا ہے لوگ سبات چناؤ کے پہلے جب تک میں نے پارٹی نہیں بنائی جب میں نے پارٹی بنائی میں نے گیارہ پردیسوں میں چناؤ لڑایا پالیامینٹ کا اور پھر پارٹی بننے کے بعد اب ہمارا سیدھا سیدھا ہے اب ہم کیول گٹھوننن کر سکتے تال میل کر سکتے ہماری طرح سمیتہ ہوگی سماج بازی پارٹی اگر سماج بازی پارٹی کے لوگ ہم سے گٹھوننن کرتے ہیں تال میل کرتے ہیں تو ہم بلکہ کر دیں اور نہیں کرتے ہیں تو جہاں پر بھی ہمیں سمان ملے گا گٹھوننن ہم ضرور کریں لیکن جہاں پر بھی ہمیں سمان پاچت کریں اب کس کے اشلا بول رہے ہیں جب 36 گھنٹے بنان سواد چلی تھی تب تو سنہی ہوگا میں میں نے جو اچھے کام کرے گا اس کی تاریخ کریں گے اور جہاں پر میں نے بیٹا چار کے خلاف بولے جہاں جہاں کمیاں تھیں وہاں وہاں بولے وہاں وہاں بولے تو بی جے پی کیا تو میں نے تو کئی موقع کھو دیئے ہیں میں نے کئی موقع کھو دیئے ہیں اگر بی جے پی مجھے جانا ہوتا نا لیکن اب مجھے جہاں سمان ملے گا پر آپ سمکتا ہے ہماری سماج بات پارٹی کیا رکھتا ہے اگر آفر کرتی بھی جے بھی تو آپ جائیں گے شامل ہوں گے پارٹی ابھی اب ایسا ہم میرا کوئی بیچار نہیں ہے ابھی میرا کوئی بیچار نہیں ابھی ہماری پارٹی ہے ہماری پارٹی میں بڑھاری کاری ہیں ہماری پارٹی میں سینٹر پالیامنٹ بورڈ ہے ہماری پارٹی کا لوگتانسک طریقے سے چلے گی سب سے بڑی عدار سپرم کو اور سپرم کوٹ کا فیصلہ آئی گیا ہے تو ایک کو پہلے تو دیکھیں ہم لوگوں کا شروع سے ہی تھا یا تو آباس میں سہمتی بن جائے تو سہمتی آباس میں بن نہیں پھائی تو معاملہ چلا گیا سپرم کوٹ اور سپرم کوٹ کے آدھے اس کیس سب کو انچزاد تھا اور سوے نے سوئی کار بھی کیا تھا ہماری پارٹی نے بھی سوئی کار کیا ہم لوگوں نے بھی سوئی کار کیا تھا جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہوگا سب کو ماننا ہوگا تو اب جب سپرم کوٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو سب کو ماننا چاہیے اور سب کو سخانتی سے سرمہامنا سے اور پریم آپس میں سب ہی سمپردائی کے پرگوں میں آپس میں بھائی چارہ پریم سے رہ کر کے اپنے پیلیس کا بکاس آپ تو بکاس پہ دھیان دینا چاہیے بہت سی کنوتیاں ہیں سمائے دیس کے سامنے گریبی ہے بیروزگاری ہے بیٹا چار ہے بیٹا چار تو دیکھ ہی رہے ہوں سرکار میں کتنا بڑا ہے پہلے تو ہم لوگ سمانتے تھے پانچ پرسینٹ پھر دس پرسینٹ اب تو ہم تو سمان رہے ہیں کہ سو پرسینٹ بیٹا چار بڑا ہے بکاس کا کام ہو نہیں رہا عزقاری جنبیوں کی بات سننے ہی رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہے تیسے سامنے تو ایک تو بیروزگاری ہے بیٹا چار ہے گریبی ہے اور خاص کر کسانوں کو جو اس کی فصل کا وجہ تبود نہیں مل رہا ہے پادا بھی کیا تھا سرکار تو دو انہیں آئے بڑھا دیں گے کسانوں کی آئے بڑھنے کی بجاہیں گٹ گئیں تو یہ سمجھ جائیں ہیں بیجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہے ہیں سرکار اس میں سرکار میں عزقاریوں کی چل رہی ہے نہ تو کوئی منتیوں کی سن رہا ہے نہ بدائکوں کی سن رہا ہے نہ کوئی جن پرمیوں کی سن رہا ہے کیول بیٹا چار تھانوں میں تحصیلوں میں اس طریقے سے بیٹا چار بسرا پڑا ہے اور پھر تھانے میں کوئی بھی پیڑت جاتا ہے اگر تھانے میں پیڑت ہوئی گیا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اگر کہیں پر پیڑت جاتا ہے تو اسے اپمانت کیا جاتا ہے تھانوں پھر اس کے بعد اسے رسپر لی جاتی ہے اسے تھانوں میں بیٹھالا جاتا ہے اپمانت کیا جاتا ہے ایسا تو کبھی نے دیکھا نہیں گیا تھا اس طریقے کا اس سماعے اترکار میں ہو رہا ہے سرچہ لگتا ہے کتنا وکاس ہوا ہے دیکھیں جب ہماری سرکار تھی سرچہ لگتا ہے